نمشکار میں ہوں پبنتیاگی دلی شراب گھوٹالے میں ایڈی کی گرفت میں کیجری وال ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں ان گرفتاری کے بعد جرمنی کے بعد اب یو ایس کا بیان سامنے آگیا ہے یعنی کاربائی ہمارے دیش میں ہو رہی ہے ایک راج کا مکھے منتری اگر کوئی برشتہ چار کے آروپ میں پکڑا جاتا ہے ابھی تو کوٹ نے ٹھیک سے سنوائی بھی نہیں کی ہے جانچ ابھی چل رہی ہے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت سے باہر بیٹھی ہوئی شکتیاں اس کیجری وال کے پکش میں آکے بیان باجی کر رہی ہیں آ کرکار کیوں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں بھارت کے اندر اٹھائیس راج ہیں آٹھ کے اندر ساسد پردیش ہیں ان آٹھ کے اندر ساسد پردیش میں ایک دلی ہے آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی بھی راج کے اوپر کوئی ٹپنی امریکہ کے کسی ویدیش پروکتہ نے کی ہو جرمنی کے کسی ویکٹی نے کی ہو کناڑا کے کسی ویکٹی نے کی ہو کئی راج تو ایسے ہیں جس کے مکھے منتری کر کے آ رہے ہیں یہ پورے دیش کو پتا بھی نہیں چلتا کیونکہ وہاں میڈیا نہیں پہنچتا کیونکہ شاید وہاں میڈیا کو کروڑوں روپے کے وگیاپن نہیں ملتے لیکن یہ دلی ہے پورا میڈیا لائیو صبح کیجری وال نے کیا کھایا دوپیر کو کروٹ کدھر لی پھر جو ہے شام کو اس نے کیا کیا اب وہ ٹہلنے جا رہے ہیں تو پیر میں چپل کونسی ہے اب ان کے یہ فلا منتری بول رہے ہیں دیکھئے جی کیجری وال تو کمیج بھی اندر نہیں پہنتے کیا کیا باتیں دکھاتے ہیں یہ دکھا رہا ہے کہ کیجری وال نے کس طرح سے سسٹم کو ہائی جیک کیا ہوا ہے اب دیس کا سسٹم تو دکھائی دے رہا ہے لیکن ودیشوں میں بھی کیجری وال کے پکش میں اب لوگ کھڑے ہو رہے ہیں یہ سمجھ سے پرے ہے اور اسی لیے آپ کو بتاؤں کہ مجھے پورو ایک رو کے عدیقاری ہیں ریٹائر ہیں لیکن انہوں نے آشنکہ جتاتے ہوئے اپنے انبھو کے آدھار پر اور کچھ چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہا ہے کہ جس طرح سے جرمنی کے بعد کانیڈا کے بعد اب کانیڈا کا سرکار نے کچھ نہیں بولا لیکن وہاں لوگ اس کے پکش میں پردرشن کر رہے ہیں خالستانی مومنٹ چلانے والے لوگ گروپتونزنگ پننو وہ بول کچھ بھی رہے ہیں لیکن ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی تو یہ کہہ ہی دیا ہے کہ کیجری وال کو ہم نے ایک سو تیس کروڑ روپے خالستان سمرتھن کے لیے دیئے اس کے بعد یو ایس کے ودیش پروکتہ کا بیان آنا کیجری وال کے پکش میں یہ کہنا کہ وہ بھارت کی سرکار سے یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک سے نیائے ہو یہ آشنکہ پیدا کرتا ہے کہ کہیں کیجری وال ایسا تو نہیں کہ وہ سی آئی اے کے ایجنٹ کے روپ میں کام کر رہے ہوں یہ آشنکہ جتائی ہے پور ودکاریوں نے نام تو میں نہیں لوں گا لیکن انہوں نے بڑی مہتپون جانکاریاں یہ دی کہ جو سی آئی اے ہے یہ ہمیشہ سے اسی طرح کا کام کرتا آیا ہے کہ وہ بھارت کے اندر اور بھارت ہی نہیں دنیا کے کئی دیشوں میں سی آئی اے کے اسی طرح سے جو وہاں کے راجنطق لوگ ہیں کچھ پترکار ہیں کچھ وکیل ہیں ان کو وہ چنیت کرتا ہے پھر ان کو فنڈنگ کرتا ہے اور ان کو ان کے انسار یعنی سی آئی اے کے انسار کام کرنے کو دیتا ہے وہاں جو چاہتا ہے وہ وہ کرا دیتا ہے سی آئی اے نے تو ایک بار ہمارے ہاں بھارت میں انٹرفیئر کر کے کیرل کی سرکار بھی گرائی ہے ایسے ادھارن آتے ہیں اب وہ سی آئی اے کے ایجنٹ آپ کو دیکھنے میں تو ایسے ہی لگیں گے تو کیا آرون کیجری وال کو بھی سی آئی اے کی طرف سے کوئی فنڈنگ کر رہا ہے اگر آپ کڑیوں کو جوڑوں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کیونکہ کوئی بھی امریکہ کو آپ دیکھیں چاہے وہ چین کو دیکھیں وہ نہیں چاہتے کہ بھارت میں اس تر سرکار ہو بھارت ترقی کرے اور اس کا سب سے بڑا جھٹکا اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ آج بھارت فائیو ٹریلین ڈولر ایکونومی بنا ہے اور بھارت جلد ہی وشو گروہ بننے جا رہا ہے جس طرح سے ہم آتن نربھر بنتے جا رہے ہیں ہمارے یوہ خود اپنے یونیکون کھڑے کر رہے ہیں اس کے قارن سب سے زیادہ یدی کسی کو صدمہ لگا ہے وہ چین اور امریکہ ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ابھی تک ہماری ہنکڑی چلتی تھی ہم جو چاہیں بھارت کی سرکار سے کرا لیا کرتے تھے اور ہم تو بچمن میں سنا کرتے تھے کہ رات کے سمیے میں بھارت کا بجٹ جو پرستت ہوتا تھا اس کا ایک قارن یہ تھا کہ جب یہاں سام کے ساتھ بجتے تھے تو کہیں صبح ہوتی تھی تاکہ وہ لائیو ڈائریکٹ سمجھ سکیں کہ دیش کی ڈلی کی سنسد میں چل کیا رہا ہے اس طرح کی مانسکتہ والی سرکاریں رہیں تو امریکہ ہو یا چین ہو یا جرمنی ہو ان کو لگتا ہے کہ ہم جو بھارت میں چاہیں گے ہوگا تو کچھ ان کے پٹھو بھارت کی راجنیتی میں ابھی بھی ہیں اور اس لیے وہ ہیڈن جو لوگ ہیں ان کے پکش میں وہ ہمیسہ کھڑا ہوتا رہا ہے ان نے فنڈنگ بھی کی ہے انجیو کے نام پر کچھ وکیل کھڑے کی ہیں ان کو موٹی موٹی لاکھوں روپے کی فیس دی گئی ہے کہ آپ ہمارا جو سی آئی اے کا ایجنٹ ہے وہ ہمارے لیے کام کر رہا ہے اگر اس کے اوپر کوئی کیس درج ہوتا ہے تو اس کی مدد کرئے فیس آپ کی ہم دیں گے آپ اگر انکواری کریں گے تو کہیں گے صاحب ہمارا تو انجیو ہے ہمارا تو کام ہے کہ مصیبت میں فسے ہوئے لوگوں کی مدد کرنا اب اس طرح سے ارون کیجریوال کے معاملے میں جو بیان آیا ہے یہ بھی ایک بار کو شک پیدا کر رہا ہے اور ریٹائر عدکاری اس بات کو پختہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو جانکاریاں ہیں اس میں ایسا پتہ لگ رہا ہے کہ ارون کیجریوال سی آئی اے کے اسارے پر کام کر رہا ہے تو کہیں یہ گپت ایجنٹ تو نہیں اب اگر اس کی پیچھے کا وہ قارن بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھئے گروہ پتون سنگھ پننو کا ویڈیو تو ابھی آیا ہے لیکن اس کے پہلے سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ کس طرح سے جو کمار وشواس ہیں ارون کیجریوال کے مطر انہوں نے کب کھلا سا کر دیا تھا کہ ارون کیجریوال ایک خالستانی کے گھر میں رات کو رکے تھے چناب کے پہلے ہی انہوں نے کہا تھا خالستانیوں سے مدد لے رہے تھے اور خالستان کا میں پردان منتری بنوں گا ایک الگ دیش کا یہ ویچار آج کے دس سال پہلے کھلا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں جس طرح سے گلی گلی میں خالستان کے جھنڈے پھیرے ہم نے دیکھا کھلے عام وہاں سڑکوں پر جلوس نکلے بندر والا کے فوٹے پوسٹر کے ساتھ جاتی ہے جب سے وہاں عام آدمی پارٹی کی سرکار بنی ہے نشہ خوری گلی گلی میں ہو گئی ڈرون کے جریے وہاں پیکٹ گرائے جانے والے گے چٹھا اتھے بکتا کھلے عام گلی محلوں میں پوسٹر لگنے لگے یعنی ڈرگ کھلے عام بکری ہے اور پولس کا اور سرکار میں بیٹھے نمائندوں کا ایک گھٹ جوڑ ہے جو پنجاب کو نشے کی لطمیں دوبانے میں لگا ہے یہ سب ہو رہا ہے نشہ کاروباریوں کے لیے اور اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں سی آئی اے کا ہاتھ دکھائی دے رہا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ بھارت پن پہ بھارت مجبود ہو پنجاب ایک بہت محتوپون ہے ہمارے دیش کے لیے کیونکہ بورڈر لگتا ہے پاکستان سے تو اس لیے جو ڈرگ کاروباری ہیں ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں وہ کھڑا دکھائی دیتا ہے کہیں چین کھڑا دکھائی دیتا ہے تو اس کے پیچھے خالستانی مومنٹ چلانے والے لوگ جو ہیں اب تو کھل کر کچھ ثبوت مل رہے ہیں اس کے علاوہ جب دلی میں کسان آندولن کھڑا ہوا اور دلی کے بورڈر کو گھیر کر جب وہ لوگ بیٹھے اس سمیت دلی کی پوری کیبنٹ اربین کیجریوال ان کے منطری آتیشی سورب بھاردواج یہ سب کے سب ان کے سواگت میں تھے جو لوگ خالستان جنداباد کے نعرے لگا رہے تھے جن کے ہاتھ میں جھنڈے تھے بعد میں وہ لال قلعہ کانڈ میں بھی کچھ لوگ پکڑے گئے لیکن عام آدمی پارٹی کی پوری سرکار تینوں چاروں بورڈر پر ان کو بجلی پانی وائی فائی ڈاکٹر ساری سفیدہ دے رہی تھی اور ان کی اچھا تھی کہ یہ دلی کو اسی طرح گھیر کر بیٹھے رہیں کیا یہ اراجکتہ فیلانہ نہیں ہے کس کے اشارے پر ہو رہا تھا یہ بڑا سوال ہے اسی طرح سی آئی اے کا ہی جو کام کرنے والا بندہ ہے وہ ہے جور سورس اور جور سورس کی کئی ساری انجیو ہمارے بھارت کو کمجور کرنے کے لیے بھارت کے ایک بڑے ادھوک پتی کو ٹارگیٹ کرتی ہیں جس کا نام ہے اڈانی اڈانی انٹرپرائزز کو جو ٹارگیٹ کیا گیا اس کا ایک کارن تھا کہ اڈانی موڈی سرکار کے ساتھ مل کر جہاں بھی دیش کو آرثک روپ سے مجبوطی کے علاوہ دیش کی سرکشہ سے جڑے ہوئے مدے تھے ان سب میں وہ انویسٹ کر رہا تھا سرکار اشارہ کرتی تھی اور وہ پورٹ خرید لیتے تھا وہ سرکار اشارہ کرتی تھی تو وہ ائرپورٹ کے رکھ رکھاؤ کو خرید لیتا تھا ائرپورٹ اور پورٹ کوئی خرید نہیں سکتا وہاں کا رکھ رکھاؤ لوڈنگ ان لوڈنگ یہ جب کرنا شروع کیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب کسان آندولن چلا تو پنجاب کے لوگوں نے اڈانی کو ٹارگیٹ کیا اور گرین اسٹیری سائلو جو تھے یعنی جو گہوں کو رکھنے کی اور اناج کو رکھنے کی جو بڑی بڑی ٹنکیا ہوتی ہیں سرکار نے ان کو کرائے پر لیا تھا اڈانی کو ٹارگیٹ کیا گیا اڈانی کے ان گوداموں پر حملے کیے گئے اور ان کو بند کرنا پڑا یہ سب کیا گیا تو آپ دیکھیں ارون کیجریوال ہو یا راہل گاندھی ان کے موہ سے آپ نے اڈانی 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 بہت بار سنائے ارون کیجریوال نے دلی کی ویدان سبا میں کھڑے ہو کر اڈانی کو گالیاں دیئے اور اڈانی کو یہاں تک کہہ دیا کہ موڈی کا سارا دو نمبر کا پیسہ اڈانی کی فرموں میں لگا ہے اس کا ایک بھی ثبوت ابھی تک کیجریوال نہیں دے پائے اگر ہوتا تو میڈیا میں جاری کر دیں آج جاری کر دیں نہیں دے پائیں گے لیکن ان کو کیول موڈی کو بدنام کرنا تھا اور اڈانی کو ٹارگٹ کرنا تھا انہوں نے کیا لیکن جان کر آپ تحجب مان جائیں گے اسی ارون کیجریوال نے ایک بھی شب کبھی امبانی کے ورد نہیں کہا ہے کیوں جو دلی میں بجلی کمپنی ہے یہ تو امبانی کی ہے امبانی کو گالی نہیں دیں گے امبانی سے سمجھوتا کر لیں گے امبانی کی فائلیں دکھاتے دکھاتے سب بند کر دیں گے جس سیلہ دکشت کو یہ بیمان بتا رہے تھے کہ بجلی کمپنیوں میں کروڑوں کا گھوٹالہ ہوا ہے وہ کہیں گھوٹالہ ہوا ہی نہیں تھا فرجیوارہ ایسے ہی جھوٹ بول رہے تھے کیا لیکن ان کو اڈانی کو ٹارگٹ کرنا تھا اور اسی لیے یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ کہیں ارون کیجریوال سی آئیے کے ایجنٹ تو نہیں یہ کھلاسہ ابھی تو پورو جو رو کے عدکاری رہے ہیں ان کی آشنکہ ہے لیکن اگر اس معاملے کی ٹھیک سے جانچ ہوگی اس معاملے میں ہمارے این ایسے بہت ماسٹر مائنڈ ہیں اور وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں آشا ہے آپ کو جلد ہی اس معاملے میں بڑے کھلاسے ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے اور یہ جو بیان باجی آئی ہے جس طرح کا بیان کیا ہے حالانکہ ہمارے ودیش منتری ایس جے سنکر نے اس پر گمبھی ٹپنی بھی کی ہے اور جرمنی کو لطار لگائی ہے وہیں یو ایس کو بھی آئینہ دکھایا ہے اور اسے کہا ہے کہ آپ دیکھئے کوٹ ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری نیاہ ویوستہ بہت اچھت ہے آپ کو اس میں انٹرفیر یا کچھ بھی کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے آپ اپنے دیش کا راستہ دیکھئے بلکل اس پشت ہے کہ آج بدلتا ہوا بھارت ہے امریکہ ہو یا چین یا ہو جرمنی یا کناڈا اب ہم کسی کی نہیں سنتے لیکن اتنا جرور ہو گیا ہے کہ ان ویدیشیوں کے بیان باجی سے ایک بات تیہ ہو گئی اور آپ دیش واسیوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ سوچئے اٹھائیس راج اور آٹھ جو کیندرساسیت راج اس میں کیولیک کیجری والی ایسا دکھائی دے رہا ہے جس کے پیچھے یہ ویدیشی طاقتیں کھڑی ہیں اور اس کے پکش میں بیان دے رہی ہیں جبکہ وہ جیل میں ایڈی کی کسٹڈی میں شراب گھوٹالے میں بند ہے یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے آپ جرور کمیٹ باکس میں لکھیں بندے ماتے